اور سالبر کھیتوں میں محنت کرنے والا کسان آج آنسو بہا رہا ہے کیونکہ بارش نے اس کی ساری محنت پر ایک چھٹکے میں پانی فیر دیا پردیش میں ہوئی بارش کے بعد کسان آنسو بہا رہا ہے اسے اب یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ آخر اب کرے تو کرے کیا کیونکہ فروری میں یہ دوسری بار ایسا ہوا جب کسان نے بربادی کا منظر دیکھا ہے کسان کی محنت پر فیرا پانی بارش نے برباد کی کسان کی فصل کسان کے چہرے پر چھائی مایوسی کسان کی کھیت میں ہوتی یہ بارش اس کے چہرے پر نہ صرف مایوسی دے رہی ہے بلکہ محلوں کی محنت پر پانی پھر رہی ہے جس فصل کے لیے اس نے نہ تھنڈ کی پروہ کی نہ چلچلاتی دھوپ کی وہی فصل آج قدرت کی کہہر کی چلتے برباد ہو گئے مہنوں کی محنت کا ایک بارش کچھ ہی دیر میں ایسا حال کرے گی یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پردیش میں ہوئی بے موسم بارش اور رولہ عرشتری نے فصلوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے جہاں دیکھو صرف بربادی کا منظر نظر آئے گا جس فصل کو لے کر کسان سپنے سنجھو رہا تھا اب اسی فصل کو لے کر آنسو بہا رہا ہے پروری مہنے میں یہ دوسری بار ہے جب بارش نے فصل کو بوری طرح تہہت نہت کیا ہے سات پروری یعنی ایک ہفتے پہلے بھی بارش نے کسانوں کی جم کر کمار توڑی تھی اس وقت پردیش کے سکشہ منتری رامبیلاز شرما اور ویت منتری نے کسانوں کو مدد کا سواشن دیا تھا جہاں جہاں اوڑا برشتی ہوئی ہے وہ ٹوٹی ہوئی فصلیں سرسوں اس سے اور ہم نے اپنی سرکار سے آدیش دیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر یہ اوڑا برشتی سے پرباویت گاؤں میں گرداؤری ایک سپیشل گرداؤری کی جائے گی اور اس کا جو انمان لگا کے جہاں پچاس پرتشت سے ادھک ہانی ہوئی ہے ان کو اریانہ سرکار محافظہ دے گی پچھلی بار جو دیا تھا یہ ایک بار سات دن کے اندر اندر یہ سپیشل گرداؤری ہونے کے بعد جو ریپورٹ آئے گی اس کے انسار یہ معافظہ بسترن کیا تھا پچھلے چار سال کے اندر ہم نے ایک ریکارڈ بنایا ایک کرتیمان بنایا ہے حتیت کی سرکاروں کی تلنا میں ہم نے دس گناہ کسانوں کو پراکرتک کارنوں سے ہوئی فصل کے نقصان کا معافظہ پرتیب ورش دینے کا کام کیا ہے تو وہیں کسان کے کسی بھی بشے کو لے کر کے ہم لگاتار چوبیس گھنٹے سجگ اور سابدہ رہتے ہیں اور چار سال میں کسان کو کسی تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے مدد کرنے کا کام کیا ہے تو ہم وہیں پر بھی کسانوں کے تکلیف ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوگی مہی پردیش کے مکھی منتری منوحال لال نے بھی بارش اور اولہ ورشتری کے کارن ہوئی فصل کے بربادی پر کسانوں کو معافظہ دینے کی بات کہی ہے کبھی بھی کسان کا جو خم ہوتا ہے کسان کو کوئی گھٹنا ہی آتی ہے تو ہم مائشہ تیار رہتے ہیں ہم نے جہاں جہاں گرداوری چل رہی ہے وہ گرداوری ہو جائے گی پوری ہوگی اور جہاں گرداوری ہو چکی ہے وہاں سپیشل گرداوری کرائی جائے گی اور جو بھی نقصان کسان کا ہوا ہے اولہ ورشتری سے ورشاہ سے کسی بھی بات سے تو اس نقصان کی برپائی ایک پرکار کا ہمارا سسٹم تے ہے کہ ہم کسانوں کا جو معافظہ ہے وہ بہت جلدی اچھے سمجھے ایک طرف جہاں پردیش سرکار کسانوں کو مدد کا آسواشن دے رہی ہے وہیں دوسری طرف ویپکش بھی کسان کے سہارے سیاست چمکانے میں پیچھے نہیں ہے سانسدشنت چوٹالا نے پردان منتری موڈی کو پسر لکھ کر کسانوں کو ہوئے نقصان پر ترنس قدام اٹھانے کی مانگ کی ہے اس بارش نے نہ صرف کسان کے فصل کو برباد کیا ہے بلکہ اس کے سپنوں پر پانک فیر دیا ہے ایسے میں یادی کسان کو سمیں پر سرکاری مدد نہیں ملتی ہے تو یہ جڑے پر نمک چھڑکنے سے کم نہیں ہوگا کیونکہ فصل کے ذریعے ہی کسان اپنے پریبار کا لالن پالن کرتا ہے سرکار کو چاہیے کہ کسان کی مدد کی جائے بیورو ریپورٹ حرگیانہ نیو